اسلام علیکم نائند کلاس بخار میں بچے کو ہوتا ہے ٹھنڈ لگتی ہے بہتا ہوا ناک ہے دکھتی ہوئی سرک آنکھیں کھانسی جو ہے اس کی علامات ہیں یہ شروع کی علامات ہیں عام طور پر جب یہ خسرہ ہوتا ہے یہ علامات ہوں تو عام طور پر اس کو بخار ہی سمجھا جاتا ہے ہلکا سا فلو ہے بخار ہے اس طرح سے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے دانے جو اس کی جلد کے اندر یا سکن کے اندر ہوتے ہیں لیکن وہ شروع میں نظر نہیں آتے جن میں وائرس موجود ہوتے ہیں یہ دانے جب بچے کے جسمیں آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں تو بچے کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے یہ دانے اس کے موں کے اندر بھی نکلتے ہیں جب تو اس کا موں بہت زیادہ دکھنے لگتا ہے اسے اسحال ہو جاتا ہے یعنی اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے نمونیاں بھی ہو جاتا ہے اس کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے غزائیت کی اس میں کمی ہو جاتی ہے اور یہ دانے اس حد تک نکلاتے ہیں کہ بچوں کے جو آنکھیں ان میں بھی دانے یہ نکلاتے ہیں کانوں کے اندر بھی دانے نکلاتے ہیں جس کے باس اس کی انفیکشن ہو جاتی ہے لیکن یہ ساری علامات کے دو یا تین دن کے بعد ان کے موں کے اندر جیسے ہمارے کھانے والا نمک ہوتا ہے اس کی طرح کے سفید دھبے نمودار ہوتے ہیں جنہیں کوپلیکس سپورٹ کہتے ہیں یہ جو کوپلیکس سپورٹ یہ سفید جو دھبے ہیں یہ آہستہ آہستہ یہ پہلے موں کے اندر نکلتے ہیں پھر یہ ایک یا دو دن کے بعد یہ اس کی جلد کے اوپر بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں شروع میں یہ دھبے کان کے پیچھے آتے ہیں گردن پر نکلتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر تمام اس کے جسم پر نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک اچھا سی میٹم ہوتا ہے یہ دھبے یا سرک رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے جب سارے جسم پر نکلانا شروع ہو اور آخر میں اس کے بازوں اور ٹانگوں پر اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم کے اندر جتنے وائرس نے حملہ کیا تھا وہ ان دھبوں کی شکل میں نمودار ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو بچہ ہے وہ تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ دھبے بھی تقیباً پانچ دن تک رہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے یعنی یہ خسرہ یہ سٹارٹ میں اس کی علامات بہت ہلکی ہوتی ہیں پھر آہستہ جب دھبے سرک اور سفید رنگ کے دھبے اس کے جسم پر آتے ہیں وہ اس کی شدت ہوتی ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ جو بچہ ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے بچاؤں کس طرح ممکن ہے کسی بچے کے اندر خسرہ کی علامات ہوں اس خسرہ سے متاثرہ بچے کو کی کمی ہے یا جنہیں ٹی بی یا اس طرح کی دوسری جو ہیں وہ بیماریاں ہیں وہ خسرہ سے متاثرہ بچے کے پاس نہ ہیں بچے جو جسے خسرہ ہو اس سے بستر میں ہی رکھیں زیادہ سے زیادہ لیکورد چیزیں یعنی جو پینے والی چیزیں وہ اس کو دیں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ غزائیت حاصل ہو سکے اور شیر خوار بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے لیکن موں میں دانوں کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتا تو پھر اس کی ماں کا دودھ نکال کر بچے کو چمع سے دیں اس کا علاج کیا ہے کہ جب بچہ نو ماں کا ہو جائے تو حکومت نے جو حفاظتی ٹیکوں کا کورٹ سٹارٹ کیا ہوئے ہے اس میں خسرے کا ٹیکہ بچے کو نو ماں کی عمر میں لگتا ہے اگر یہ خسرے کا ٹیکہ بچے کو وقت پر اس کو لگ جائے تو پھر وہ بچہ ساری عمر کے لیے خسرہ سے محفوظ رہتا ہے اور بچے کو خسرہ سے بچانے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ انجیکشن لگنے کے بعد بھی بچے میں یہ کسی طرح کی کوئی علامہ ظاہر نہ ہوں تو اس کو اچھی اچھی غزائیت والی غزہ دیں تا جس میں دودھ دہی انڈا یہ سب چیزیں شامل ہیں تاکہ اس کے اندر یہ قوت مدافعت آئے اور خسرہ جیسی جو یہ بیماری اس کے پر دوبارہ حملہ ہوئر نہ ہو سکے یہ میں نے اس کے شورٹ بنائے نوٹس جو ہیں آپ کے فور شورٹ آنسر قویسٹن ہیں یہ سارے آپ نے اپنی کوپی پہ لکھنے بھی اور یاد بھی کریں شکریہ